بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول تحمد تمہارے عشقی قسمر پچپن ٹرائٹر ہاتھی مغل پارٹ ٹو سفیر کے ہاتھ سے فون زمین باؤس ہوا جبکہ ذہن جو اس سے ملنے آئے تھا اس کو فاک چیرے سے کھڑا دیکھر اسے آن ہونے کا حساس ہوا کیا ہوا سفیر امی ابو کا انتقال ہوگا شہر سے آتوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں مسید وہ کچھ بول نہیں پیا جبکہ ذہن نے اسے شیدہ سے خود میں پھینچ لیا سفیر کے آنسو گالوں پر بہلینے لگے ابھی تو انہوں نے سفیر کی خوشیاں دیکھنی تھی باست کے رہائی پر جیشن بنانا تھا لیکن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا ذہن باست کو بتا دو اس نے ذہن کو خود سے دور کیا اور باہر کے جانب بھاگا تھا ایمبولنس دو گھنٹوں میں اس کے گھر کے سامنے آ رکھے تھی جس زب سے اس نے ان کی لاشوں کو گھر میں رکھا زین پال پال گوا تھا مہدھوں چوڑی شجیہ سب آج کھتے ایک قرآن برپا ہو چکا تھا باست بھی آج کھتا جس کی حالت نہ ہے دیگر گھون تھی اب چاند گھنٹوں پہلے ہی تو وہ اسے مل کر گئے تھے اتنے جلدی ساتھ چھوڑ جائیں گے اس سے ذرا سے بھی اندازہ نہیں تھا ان کی وفات نے گویا سفیر اور باست دونوں کو ایک بار پھر توڑ دیا تھا سفیر کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی لیکن باست کا کم شاید زیادہ بڑا تھا وہ بنا ماں باپ کے ایک عمر سزا کاٹ آیا تھا اور اب وہی اسے چھوڑ کر چل گیا اسے وہاں رکنا فضول ہی لکا اس لیے وہ جیب میں بیٹھ گیا وہ پولیس کے ساتھ جیل واپس جا رہا تھا جہاں سے اسے دوبارہ مینشن جانا تھا وہ گاؤں کی حدود سے نکلا جب ایک گاڑی اس کی جیب کے سامنے رکھ دی اس نے انسپیکٹر کو دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا ہلنا مت میں دیکھتا ہوں وہ گاڑی سے اترا باست ایر گریت دیکھنے کا جب گاڑی میں آ کر شایان ساگر بیٹھا تھا باست کا خون کھولا تھا تمہارے ماں باب مرگے بہت افسوس ہوا اس نے تأصف سے ساری لائے جبکہ باست ہاتھ میں ہاتھ کرنے لگے ہونے کے باعث ضابط کیے بیٹھا رہا دکھ تمہارا چھوٹا نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں لیکن کیا کیا جا سکتا ہے تم چاہو تو میں تمہارے بھائی سفیر کھان کو اچھا خاصہ سارا دے سکتا ہوں اپنی بکواس بند کروں میں تمہارا مو توڑ دوں گا شایان ساگر نے اس کی بے بسی پر کہہ کا لگایا تھا اوہ سوری مجھے اس وقت ہنسنا نہیں چاہے کیونکہ اس وقت تیا گھم تازہ ہے وہ مصنوعی افسوس سے بولا جبکہ باسد بے بسی سے موٹیاں بھینچنے لگا خیر چھوڑو ساری باتیں ضرف شان قاسم خان تمہاری قضان نہیں ہے نا باسد کا حال کا خوش کی ہوا تھا وہ کیسے جان گیا تھا کہ وہ اس کی قضان ہے اسے کچھ مت کرنا میں نے تمہاری سچائی کسی کو نہیں بتایا شایان اس کے طرف دیکھنا بھی مت وہ ہیلو حجت کی یہ چیخہ تھا نہیں کروں گا تو کچھ نہیں بس میری بہن چاہتی ہے میں اسے شادی کروں اس نے شاہد رنگ آنکھوں میں تمسکر بھرے اسے کہا میں تجھے زندہ دفعن کر دوں میری بہنیں وہ وہ دھڑا جبکہ شایان محض اسے دیکھنا تمسکر سے مسکر ہے شایان اسے برباد مات کرنا خدا کا واسطہ ہے اسے کچھ مات کہنا وہ بے بسی سے بولا جبکہ اس کائے پلٹ پر مسکر ہٹ تو شایان کے بھی سمٹی تھی وہ چاند پل اسے دیکھتا رہا پھر سر جھٹا کر جیب سے اتر گیا شایان اسے کچھ مات کہنا وہ ایک بار پھر دھڑا تھا لیکن شایان اپنی آنکھوں پر گلہ سے سیٹ سٹ کیے وہاں سے نکلا تھا گویا اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا سرم کی کال آنا اسے پریشان کر گئے تھا سفیر کے والدین کے موت کی وجہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن اب اس نے بابا کے نمبر پر کال کی تھی کاسف خان اس سے ناراض بھی ہوئے تھے انہیں یہ دوستی وغیرہ زیادہ پسند نہیں تھی زرفشان کو نئی فکر نے گرہا تھا ایک تو ذہن چلوی کا خیال دوسرا سندری کا زکاو اس شخص کی جانب ہونا گھر سے وہ علج گئی تھی کافی سوچ بچار کے بعد وہ کل رات سندری سے ملنے کا ارادہ کر سکتی جہاں وہ اسے اپنی محبت اور شایان سے انکار کامی بتانے لگی تھی وہ جانتے تھے سندری اسے نفرت کرنے لگے گی لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتے جو اس شخص پر ٹھہرا تھا سفیر کے والدین کی وفات پر بھی وہ اس شخص کو سفیر کا گندہ بنا دیکھتی رہی تھی اپنے دل کو اس نے ہر بار جھٹکنے کی کوشش کی لیکن شاید دل بھی بھاگی ہو چکا تھا وہ یہی بھی جانتے تھی کہ سردار کے دلوں میں پتھر فٹ ہوتے ہیں پھر بھی دل سنبھلا نہیں تھا اور سندری کی باتوں میں اس کا یقین مزید پکتہ کر گیا تھا کہ وہ شخص اس کا نہیں ہوگا زین چودری میں اپنی حیثیت جانتی ہوں لیکن شاید میرا دل بھاگی ہے تب ہی سمجھتا نہیں ہے میں ایک بار سندری کو بتا کر یہاں سے چلی جاؤں آپ کو اور سندری کو اپنی محبت مبارک ہو اس نے سیاہ آنکھوں سے انصور صاف کی اس کے اکس سے مخاطب ہوئے کھاتم سردن کی بیچینی کے بعد اس نے یہاں آنے کا ارادہ کیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سندری اس کے گھار اپنے ماں باپ کو بھیچے وہ یہاں رات کے اس پہر آئی تھی تاکہ اس کا سامنا شایان سے نہ ہو کیونکہ وہ جانتی تھی وہ رات کچھ جال تھی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور کچھ اسے سفیر کا بھی خوف تھا بابا کے سننے کا یقین کر گئی وہ رات کے پہر آئی تھی سیاہ چادر اڑے سیاہی فراک پہنے وہ گلے میں باریک چین کانوں میں جمکیوں اور راتوں میں چاندی کی چوڑییں چڑھائے ہوئے تھی وہ گارڈ سے یادہ لیے اندر داخل ہوئی تو حویلی میں نیم اندھیرہ فیلہ تھا اسے خوف محسوس ہونے لگا تو اس نے واپس جاننے کا ارادہ کیا لیکن سماعت میں ایک شخص کی آواز اس کے قدم روک چکی تھی میں اسے نکاح تو کارلوں گا لیکن ابھی اسے اپنے ساتھی رکھو گا مایکل کا وہ لڑکی مل جائے گا لیکن ابھی اسے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اس کے پیپرز وغیرہ ریڈی کرنے میں تھوڑا واقت لگے گا زربشاہ کا سانس گوئے حال کے میں اٹک گیا وہ شخص آ کر کیا سوچے بیٹھے تھا اس کی بہن اس کے گھر آباد کرنا چاہتے اور وہ اسے بیچنا چاہتا تھا اس شخص ہے تو وہ مار کر بھی ناشادی کرتے لیکن وہ اس ساتھ تک گھٹی ہوگا اسے ذرا سے بھی امید نہیں تھی اسے آج پہلی مرتبہ خود پر افسوس ہوا کہ وہ اتنی رات کو گھر سے کیوں نکلی سنم سے دوستے کیوں بڑھائے گرد اس ایک لمحے میں وہ ڈھیروں پشتوں سے میل لائی تھی اس نے قدم پیچھے کی جانے بھی جب دیوار کے پاس رکھی سٹینڈ اپنی جگہ سیلا اس سے پہلے وہ گرتہ ذری نے بہمشکل اسے سمال لیا لیکن شایان ساگر اس کی آٹ کو محسوس کار چکا تھا وہ فون پاکٹ میں ڈال لے باہر ہے باہر کوئی نہیں تھا لیکن سٹینڈ اپنی جگہ سے سرکا ہوا تھا وہ تیز سے باہر نکلا جب وہ گیٹ سے نکلتی شایان کو مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گئے گارڈ پکڑو اس لڑکی کو اس نے وہیں سے حکم جاری کیا اور خود تیز قدم لیے آگے بڑھا لیکن وہ حویلی کی حدود سے نکل چکی تھی وہ جنگل کی جانب بھاگی تھی سانس فولنے لگا جبکہ پورا وجود اب بھی خوف و حیراث میں لپٹا ہوا تھا اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اس کی چادر کندھوں پر آگے تھی جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتی وہ مزید گھبرائی تھی یا کلخت اس کی کلائی کسی نے گرفت میں لی وہ چیکھنا چاہتی تھی لیکن اس چادر میں لپٹے شخص نے اس کا موہ پر ہاتھ رکا اس کا چنہ ڈھکا ہوا تھا لیکن آنکھیں نمیہ تھیں خبردار جو تم نے کچھ بولنے کی کوشش کی چپ چپ میرے ساتھ چلو تمہیں فیلال شہین ساگر سے دور جانا ہے بہت دور اس نے زرفشاہ کا ہاتھ سکتے سے پڑا اور اسے لیے بھاگا جاکہ زرفشاہ حیران تھی کہ آخر وہ کون تھا جس کے تعاقب میں آیا تھا وہ زرفشاہ کو سفیر کے گھر کے سامنے لیا تو اس کا چرہ خوف سے زہر دو آپ کون ہے مجھے یہاں کیوں لائیں وہ بیٹی آنکھوں سے بولے سفیر کے گھر کے مدم روشنوں نے اس کے چرے کا عکس واضح کیا تو زری کو گمان وقتی وہ باست ہے لیکن محض شاکی تھا وہ دیکھے گیٹ کی طرح بڑا اس نے گیٹ زور سے دھرد رہا تو چند پل بعد ہی دروازہ کھولا تھا اور گارڈ بہر رہا تھا مجھے جانے دیں زرفشاہ خوف کے زیرہ سر بولے نہ جانے کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا کہیں نہیں جاؤ گی تم وہ کرکتگی سے گویا ہوا اپنے صاحب کو کہنا اپنے بھائی کی حفاظت تو نہیں کر پہ کم از کم اپنی بہن کی حفاظت کر لیں وہ صفیر کو دیکھتے بلاند آواز میں بولا جبکہ گارڈز حیران ہوئے تھے صفیر نے زرفشاہ کو دیکھا اور پھر اس شخص کو رکھو کون ہو تم وہ بلاند آواز میں دھڑا جبکہ شور کیجئے سے کچھ لوگ باہر آئے تھے معاملہ جیسے بگڑ گیا تھا باست نے زرفشاہ کو صفیر کی جانب دھکل اور خود وہاں سے رفو چکر ہوا تھا جو لوگ زرفشاہ کے پیچھے آئے تھے وہ اسے صفیر کے گھر کے باہر دیکھ کر رکھے تھے کون ہو تم لوگ صفیر کو مزید اچمپا ہوا صاحب یہ لڑکی بھاگ رہی تھی ہم تو اسے بس پکڑنا چاہتے تھے ایک گارڈ قدر دروشت کی سے بولا یہ لڑکی بھاگ رہی تھی اسے تو قتل کر دینا چاہیے وہاں کے لوگ تو گویا موقع کی تاک میں تھے جبکہ زرفشاہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لازراتا اسے صفیر کو دے کر نفی میں سارے لیا منت میں منع کیا تھا نا اس شخص کی حویلی تم دوبارہ نہیں جاؤگے صفیر دانت پیسے گھر رہے ہیں اس کو قتل کر دو بھاگ رہی تھی اپنے عاشق کے ساتھ ایسے لڑکیوں کے ساتھ دو ہی کام ہو سکتے ہیں قتل یا پھر اسے سردار کے نکاح میں دے دیا جائے کچھ لوگ اسے مارنے کو بڑھے جب صفیر نے اسے سورہ سے پیچھے چھپایا اس کا فصل صبح سردار کریں گے اور اس کا نکاح بھی سردار سے ہوگا صفیر نے بلاند آواز میں کہہ کر گویا زرفشاہ کا دل حالک میں دھڑکایا تھا زرفشاہ نے نفی میں سر ہلائے لیکن صفیر نے کہہر علود نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اگلے دن گویا زہن چودر کی زندگی ہی بدل گیا تھا وہ جو سنجھ سے شادی کرنے کا ارادہ کارشکتہ کے شایان سے اسے ہمیشہ کے لئے بچا لے کسی طرح گویا اس کو پری سے بہند دیا تھا جو پہلے اس کی دیوانیں تھی جو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکر کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی آپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ